موسیقی نمشکار میں ہوں اشوانی منگل اور آپ کا ایسٹرو تک میں بہت بہت سواگت ہے ہم پوجہ ارچنا کرتے ہیں لیکن کئی دھنگ سے ہم پوجہ کرتے ہیں لیکن پوجہ میں ہم فول کا بھی استعمال کرتے ہیں تو کون سا فول ہم پوجہ میں استعمال کرے اور شیو کی پوجہ یدی ہم کر رہے ہیں تو اپنی راشی کے نصار کون سا فول بھولے شنکر پر ارپت کرے جسے کی ہماری منوکامنائیں پوری ہو جائیں اسی بات کو آج جانیں گے کیونکہ شیو بھولوک پر ہر پرانے کی پکار سنتے ہیں بہت شیگر سنتے ہیں پوجہ کے دوران شیو کو فل اور جہریلے پدارت بھی ارپت کیے جاتے ہیں ساتھی میں سگندت فول بھی ارپت کیے جاتے ہیں فول پرکرتی کا سوروپ ہیں جو کی شد روپ میں پائے جاتے ہیں تو سبھی بنگلی کارے میں فول کا مشیش ماتو ہے تو سبھی دیوی دیوتاؤں کو فول بہت یاد اپری ہیں اور کچھ فول تو دیوی دیوتاؤں کے آسن کو بھی سوشوبیت کرتے ہیں تو شیو کی پوجہ میں مالتی، کون، چمیلی، کے وڑیا کے فول ورجت ہیں اس لیے دیوی دیوتاؤں کی پوجہ کے سمیں اپنی راشی کے روزات یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کس فول کو ہم ارپت کریں تو شروع کرتے ہیں میش راشی سے بغوان شیو کی پوجہ کنیر کے فولوں سے کریں بھولینات کو لال گلار بھی چڑھا سکتے ہیں آپ گھر سے بنی ہوئی روٹی یا مٹھائی کا بھوگ لگائیں بھولینات بول جلدی پسند ہوں گے اور اب بات کرتے ہیں رش راشی کی سفید چندن کے فولوں سے شیو کی پوجہ ارادنا کریں بھولینات پر سفید کمل کے فول بھی ارپت کر سکتے ہیں آپ دہیں شکر سے ربو کی ارادنا کریں منوکامنے پوری ہوں گی اور اب بات کرتے ہیں میتھن راشی کی دوب اور کشا سے بھولینات کی پوجہ ارادنا کر سکتے ہیں آپ دروہ شیو لنگ پر ضرور چڑھائیں پنچ امرت سے گنے کے رسے یا پھر گنگا جل سے شیو کا ابھی شیق کریں اور اب بات کرتے ہیں کرک راشی سفید آکھ یا پھر شنک پوشپی سے بھگوان کی پوجہ ارادنا کریں دودھ میں گھی ملا کر شیو کا ابھی شیق کر سکتے ہیں آپ آپ کی منوکامنے پوری ہوں گی بات کرتے ہیں سنگ راشی کی مندار کے پھول بھگوان شیو کو ارپت جرور کریں اور لال پھولوں والا دودھورا شیو کو ارپت کر سکتے ہیں آپ بات کرتے ہیں کنیا راشی کی جوہی کے پھولوں سے بھگوان شیو کی ارادنا کریں گنے کے رسے شیو کا ابھی شیق کر سکتے ہیں آپ بھانگ دوب اور پان ہولینات کو ارپت ضرور کریں ایک خاص بات کا دھیان رکھیں تلسی کے پتوں کا پریوک شیو کی پوجہ میں بلکل بھی نہ کریں اور اب بات کرتے ہیں تلہ راشی کی سفید کمل کے پھولوں سے شیو کی پوجہ کریں جیسمن کے پھول سے ہولینات کو ارپت کر سکتے ہیں آپ اور مدورس سے شیو کی پوجہ ارادنا کریں بات کرتے ہیں ورشک راشی کی لال گوجیا کے پھولوں سے شیو کی پوجہ کریں لال گلاب ارپت کر سکتے ہیں پربو پر اور بیلا کے پھولوں سے شیو لنگ کی پوجہ ارادنا ضرور کریں گڑ کے جل سے بھگوان شیو کا ابھی شیق کریں بات کرتے ہیں دھنو راشی کی گیندے کے پھولوں سے بھگوان شیو کی پوجہ ارادنا کریں شیفالی کا کے پھولوں سے شیو کی پوجہ ارادنا ضرور کریں حلدی بدام یکت دودھ سے پربھو کا عوشک کریں اور اب بات کرتے ہیں مقر راشی کی نیل کمل کے فول سے شیو کی پوجہ آرادنہ کریں آپ کے فول سے بھولے بنداری کی پوجہ کریں اور شبلنگ پر بیل پتر ارپت کریں بات کرتے ہیں سوم راشی کی شمی کے فول سے شیو کی پوجہ آرادنہ کریں اگست کے فول بھی ارپت کر سکتے ہیں آپ اور تل کا تیل بھگوان کو ارپت ضرور کریں اور اس کے پاس شاہد آپ کی راشی کے سوامی شنیدیو ہے ان کی پوجہ ضرور کریں اور بات کرتے ہیں مین راشی کنیر کے فونوں سے گیندے کے فونوں سے مموان شیو کی پوجہ آرادھنا کریں دہی بھات کا بھوک لگا کر کسر یکت دودھ سے شیو کا ابھیشیک کریں آپ کی منوکامنائیں ضرور پوری ہوں گی آج کے لئے تنہیں پھر ملاقات ہوگی نمازکار موسیقی